کیا نوٹیفکیشن ہر ایک اس بندے کو چلا جاتا ہے جو جو اس کیٹیگری میں فعال کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لازمی طور پر آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیٹیگری کو آپ نے کس طرح سے سیلیکٹ کرنا ہے السلام علیکم سٹارٹ اپ میسٹر ویوورز ویلکم بیک آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر ابھی تک آپ کو کوئی آرڈر نہیں ہوا فائیور کے اوپر اسیو نہیں ہوا یا آپ بہت پریشان ہیں کہ فائیور نے بائی ریکویسٹ کو بند کر دیا ہے اور ہمارے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے کسی بھی کلائنٹ کو فائنڈ کرنا اور کافی دیر سے آپ کو کوئی آرڈر نہیں آیا تو یہ والی ویڈیو جو ہے یہ آپ کے لئے بہت ہی زبردست ہے آپ اس کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں اور اس کو فالو کریں اور انشاءاللہ آپ کو آرڈر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے آج کی ویڈیو میں بیسیکلی میں نے بتایا یہ ہے کہ فائیور نے بائی ریکویسٹ کی جگہ پہ ایک زبردست آپشن شو کی ہے ایک بہت اچھی آپشن انٹروڈیوز کی ہے جو کہ زیادہ بینیفیشل ہے ایس کمپیر ٹو بائی ریکویسٹ کے بائی ریکویسٹ میں بہت سی پرابلمز تھیں بہت سے لوگوں کو ایشو رہتا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کب ریکویسٹ آتی ہیں اور کب غائب ہو جاتی ہیں کچھ لیمٹیڈ ٹائم کے لیے دس پندرہ منٹ کے لیے وہ شو ہوتی تھیں اور جو لوگ اس لیمٹیڈ ٹائم میں چیک کر لیتے تھے ان لوگوں کو تو وہ ایزیلی میسج کرنا مل جاتا تھا ریکویسٹ بھیجنے کا ٹائم مل جاتا تھا لیکن جو لوگ اس کو دس پندرہ منٹ کے بعد چیک کرتے تھے بائی چانس ان لوگوں کے لیے وہ زیادہ ہو جاتی تھی لیکن اب جو انہوں نے آپشن دیا یہ بہت ہی زبردست ہے میں اس کو انٹروڈیوز کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں ڈیڈیل میں بتاؤں گا کہ فائیور نے اس کے آلٹرنیٹیو میں کیا انٹروڈیوز کیا ہے اور کس طرح سے بائیر کوئیسٹ سے بیٹر ہے اور آپ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس ساری چیزوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو انٹک دیکھیں اور فالو کریں اور کومنٹ بھی کریں اپنی سجیشنز کو اور اس طرح کے کوئی بھی ٹاپک جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناوں آپ اس طرح کا کوئی بھی ٹاپک ہے تو آپ اس کو ویڈیو میں کومنٹ کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو ابھی تک جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف یہ ہے میرا فائیور کا کاؤنٹ تو آج بیسیکلی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح سے بائیر کوئسٹ کا آلٹرنیٹیو جو فائیور نے دیا ہے اس سے فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں تو یہ ایک میرا ورکنگ آرڈر ہے 150 ڈالر کا ٹھیک ہے جس کے اوپر آج کل میں ورک کر رہا ہوں تین دن کا ٹائم رہ گیا میرے پاس اور باقی یہ ہے کہ میں جو ہے آپ کو دکھا دوں کہ بیسیکلی فائیور نے کیا کیا ہے تو پہلے یہاں پہ ریکویسٹ آتی ہوتی تھی یہاں پہ بائیر ریکویسٹ کے نام سے اور جب ہم اس کو اوپن کیا کرتے تھے تو وہاں پہ آپ کے پاس جتنے بھی بائیرز ہوتے تھے جنہوں نے کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ کروانا ہوتا تھا وہ سارے انہیں اپنی وہاں پہ ریکویسٹ شو کی ہوتی تھی اور آپ کیا کرتے تھے ان کو ریپلائے کرتے تھے اور ریپلائے کرنے کے بعد وہ جو بندہ ہوتا تھا جو بائیر ہوتا تھا جو کلائنٹ ہوتا تھا ہمارا وہ اس ریپلائے کے اوپر اگر اس کو ہمارا پرپوزل یا ہماری جو ہم نے اس کو میسج کیا ہوتا تھا اس کے اندر کوٹیشن بھیجی ہوتی تھی وہ اگر اس کو پسند آتی تھی تو وہ بیسیکلی ہمیں بیک میسج کرتا تھا اور پھر ہمارے سارے دسکشن کر کے ہمیں وہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ میرا کام کر دیں لیکن اب کیا ہو گیا ہے اب اس کا بالکل آلٹرنیٹیو بہت ہی زبردست فائیور نے آپشن دیتی ہے اور جو بائیر ریکویسٹ کے اندر سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ بائیر ریکویسٹ کا کچھ سپیسیفک ٹائم تھا مثال کے طور پر شام کو پانچ چار سے پانچ بجے کے طرح بائیر ریکویسٹ ساتی تھی رات کو گیارہ سے بارہ وجہ کے قریب بائیر ریکویسٹ ساتی تھی اسی طرح سے مارننگ میں آٹھ سے نو بجے بائیر ریکویسٹ آتی تھی اور جتنے بھی لوگ جو فائیور کو اوپر کام کرے تھے خاص طور پر جو نیو جن کا اکاؤنٹ ہوتا تھا اور جنہوں نے آرڈرز زیادہ کمپلیٹ نہیں کی ہوئے تھے وہ کیا کرتے تھے وہ بسیکلی اس بات کی شکایت کرتے رہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا بائیر ریکویسٹ کب آتی ہے اور اس طرح سے اس کو ہم نے ریپلائی کرنا ہے بار بار ہم ریفریش کرتے رہتے ہیں لیکن بائیر ریکویسٹ آتی ہے جب بائیر ریکویسٹ آتی تھی تو اس وقت وہ چیک نہیں کرتے تھے اور وہ ختم ہو جاتی تھی کچھ منٹس کے لیے ہی آتی تھی بائیر ریکویسٹ کا ایک سپیسیفک ٹائم تھا اور اس ٹائم میں ہو سکتا ہے پندرہ منٹ بیس منٹ یاد اگھنٹے کے لیے وہ شو ہوتی تھی اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی تھی اور جو بندہ اگھنٹے کے بعد اس کو ریفریش کر کے چیک کرے گا تو اس کو وہ وہاں پہ بائیر ریکویسٹ نہیں ملتی تھی لیکن اب جو فائیور نے ایک بہت زبردست آپشن دے دیا وہ یہ ہے کہ یہ ہے نوٹیفکیشن فائیور کا اور اس نوٹیفکیشن کے اوپر آپ کو بتا دیتا ہے جتنے بھی کلائنٹس جو کہ پہلے بائیر ریکویسٹ میں اپنی کوئیری ڈالتے ہوتے تھے وہاں پہ اپنی ریکویسٹ ڈالتے ہوتے تھے وہ سارے کے سارے جیسے ہی کوئی ریکویسٹ ڈالتے ہیں فائیور کے اندر تو اس کا نوٹیفکیشن ہر ایک اس بندے کو چلا جاتا ہے جو جو اس کیٹیگری میں فائل کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لازمی طور پر آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیٹیگری کو آپ نے کس طرح سے سیلیکٹ کرنا ہے اور کون سی کیٹیگری آپ نے سیلیکٹ کرنی جب گگ منا رہے ہوں گے اور کہاں سے وہ ڈیٹا اٹھاتا ہے اور پھر وہ ہمیں میسج کرتا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں it's a match we think you are great fit for this brief تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک client نے request پائی ہے یہاں پہ میں open کر رہا ہوں اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ ان کو کیسے لگتا ہے ان کو میرے account سے لگتا ہے یا میرے جو keywords ہیں ان سے لگتا ہے یا میرے جو میں نے category choose کی ہوئی ہے اس سے ان کو لگتا ہے کہ یہ بھی اس category کا بندہ ہے لہٰذا اس کے لیے بھی یہ beneficial ہو سکتی ہے تو جو جو اس category کا لوگ ہوں گے ان سب کو یہ request جائے گی اور جو بھی پہلے ان کو reply کرتا ہے اور اچھی proposal دیتا ہے ان کو order ملنے کے chances پر زیادہ ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو click کی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایک وہ والی service آ گئی ہے اور اس میں complete اس نے detail بتا دیا ہے یہ اس buyer کا name ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ جو ہے gig پسند آئے جو اس نے لگائی ہوئی ہے جو اس کی request ہے تو آپ یہاں سے buyer کو direct message بھی کر سکتے ہیں اور ایک proposal بھی send کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور proposal کیسے send کرنا ہے یہ create offer کی option ہے اس میں آپ click کریں گے اور جو بھی آپ کا brief ہوگا وہ سارا سارا مثال کے طور پر میں کر دیتا ہوں create offer اور یہاں سے آپ اپنی gig جو بھی جس بھی gig پہ آپ order دینا چاہتے ہیں اس کو select کریں گے اور single payment کر لیں یا جیسے بھی کریں یہاں پہ آپ brief لکھ دیں کہ جی ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں اتنے دن میں کر دوں گا یہ وہ اور یہاں پہ آپ اپنے اس کے پیسے لکھ دیں کہ اتنے پیسوں میں کر دوں گا یہاں پہ اتنے days میں کر دوں گا یہ ساری چیزیں fill کر کے آپ نے بالکل ایسے ہی ہوتا تھا buyer request میں بھی ٹھیک ہے اس میں بھی ہمیں ایسا ایک new tab open ہوتا تھا اور اس میں ہمیں window open ہوتی تھی یہاں پہ ہم description لکھتے تھے time لکھتے تھے اور یہ سارا کچھ لکھتے تھے اور پھر ہم send offer کر دیتے تھے تو send offer کرنے کے بعد وہ بندہ پھر ہمیں reply کرتا تھا سیم چیز یہاں پہ آ گئی ہے کہ اب آپ کو بقاعدہ طور پر notification آتا ہے اور notification میں اس طرح سے وہ بندہ یہ جیسے اس نے یہ detail بتائی ہویا design work اس کو کچھ design work چاہیے جو software architect کے لئے تو بارال یہ جس میں field کا بندہ ہے وہ اس کو reply کر سکتا ہے میں بارال اس category میں زیادہ work نہیں کر رہا ہوں یہ اس نے مجھے کیوں دیا ہے کیونکہ میں نے wordpress کی option بھی اپنے click کے اندر دی ہوئی ہے اچھا اسی طرح سے یہ نیچے دیکھیں it's a match we think you are a great video اب یہ دیکھیں 10 گھنٹے پہلے کا ہے یہ 17 گھنٹے پہلے کا یہ 19 گھنٹے پہلے کا یہ بھی 19 گھنٹے پہلے کا ہے یہ ایک دن پہلے کا ہے یہ دو دن پہلے کا ہے یہ تین دو دن پہلے کا ہے یہ تین دن یہ بھی تین دن یہ تین دن تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ مجھے انہوں نے match بھیجے ہوئے ہیں اور میں جب ان کو چیک کرتا ہوں چیک کرنے کے بعد ان کی description پڑھتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ اس نے description دی ہوئی ہے اور کہتا ہے my name is suraj singh چوہان and passed out in pse computer science in auker science college in ڈور mp india تو i need lead generation project to copy paste work data entries for logo detailing تو یہ اس کی needs ہیں یہ اس کو چاہیے جو بھی اس category کا بندہ ہوگا مثال کے طور پہ میں ہوں گا تو میں اس کو create offer کروں گا yes i am available and can do this job for you and i will charge i will offer you 150 dollars for this project so جو بھی آپ کی description ہوگی وہ آپ لکھیں گے اور create offer کر کے اس کو send کر دیں گے that's it تو یہ جو option ہے یہ buy request ہے بھی بہت اچھی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بقاعدہ طور پر notification show ہو جاتا ہے پہلے notification نہیں آتا تھا آپ کو حودی refresh کر کے اس کو چیک کرنا پڑتا تھا بار بار تو اب یہ بہت زبردست انہوں نے option دے دی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے کافی beneficial ہوگی اگر آپ اچھا یہ offers کن لوگوں کو زیادہ آتی ہیں جو proper categories کو چوز کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ میری ایک gig ہے اس کو میں open کرتا ہوں اور یہ میرے اوپر کی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ہے basically data اور اس کے data کے اندر data entry اور پھر اس کے اندر میں نے copy paste یہ میرے keyword اس کے category آپ کہہ لیں یہ میری category ہے جو بھی copy paste سے relevant ہوگی پروجیکٹ ہوگا اس کا notification مجھے آئے گا آپ نے یہاں پہ دھیان سے اپنی category کو چوز کرنا ہے تاکہ آپ کو آپ کی category سے relevant ہی order جو ہیں وہ آئیں I hope کہ آج کی ویڈیو کافی beneficial ہوگی آپ کے لیے اگر آپ اس کو complete دیکھا ہے آپ نے تو تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ پاکہ شکریہ موسیقی